اس تقریری مقابلے میں 75,000 سیکنڈ پرائز جوہو 60,000 ہے اور تیسرا انام جوہو 50,000 ہے آج کے اس تقریری مقابلے میں جو ہمارے محضر جنگ صاحبان ہیں ان کا آپ سے تعریف کروا ہوں سنید مدسر گردیزی صاحب جنورسٹی افضا جنمان کشمیر لا ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں پی ایش ڈی یومن آئٹس پہ پی ایش ڈی کر چکے ہیں ان کا تیسی یومن آئٹس پہ ہے لا میں پی ایش ڈی ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے ڈیفرنٹ کانفرنسیز اور سمینار میں سمینار میں کشمیر کی نمائنٹی کر چکے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر کی اسٹری کے حوالے سے اچھا علم رکھتے ہیں اور خود بھی مختلف لیول پہ ڈی بیٹر رہے ہیں دوسری ہماری مرضیز جائز سہیدار سرما اپربخاری ہیں سلسل پانچ سال آل ازار کشمیر انٹر یونیورسٹی سپیچ کمپیٹیشن میں پرس پوزیشن اوڈر رہی ہیں یونیورسٹی افضا جنمان کشمیر اور کالجی سطح پہ بسٹ ڈی بیٹر اور بسٹ سپیکر رہی ہیں یونیٹیڈ نیشن یونیوریٹس کمیشن سمیر مختلف عالمی اور قومی پولنس پر کشمیر ایشو پہ نمائنگی کر چکی ہیں مختلف پروگراموں کو ٹی وی کے مختلف پروگراموں کو گوست کیا ہے اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے نالج رکھتی ہیں تیسرے ہمارے اجاز محمد صرف راز کان اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے جو کشمیر کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور اچھے سپیکر بھی رہے ہیں ڈیویٹر بھی رہے ہیں اور کشمیر کی ان تینوں کا تعلق کسی کا بھی کالجیس سائٹ سے تعلق نہیں ہے کسی پاٹسپیٹنگ ادارہ سے تعلق ہے اس لیے تینوں نیوٹرل جنج سائب آنے ہیں تیرہ کالجیس کے ساتھ ساتھ جن کالجیس نے ہمارے ساتھ اس تقریب میں جو مقامی کالجیس ہیں اس میں گورنمنٹ جناب پوسٹ ریج براہی فاتین زفراباد گورنمنٹ سائنس کالجیس میں افراباد انور کوسر گورنمنٹ کالج براہی قواتین اٹیہ مالا اور گورنمنٹ گلز سائنس ڈگری کالج گنڈی پی رام ٹکا ان کے طلبہ و طلبات یہاں پہ شریک ہیں ان کی فکلٹی ان کے فرنسپل سائبان یہاں پہ شریک ہیں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور جو یہاں سے ازاد کشمیر کے دیگر اضلاع سے یہاں پہ تشریف لائے بچے تشریف لائے بمبر سے بھی یہاں موجود ہیں مہرپور سے ہیں پلندری سے ہیں باگ سے ہیں بچیاں بچیاں جو یہاں پہ تشریف لائے سفری مشکلات ان سب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ ان کی تحریک اعزادی ہے کشمیر اور ہم سابی صدقیوں سے دلچسپی کا ثبوت ہے کہ ان کے ازاد کراں ان کو لے کے یہاں پہ اس مقابلہ میں تقریری مقابلہ میں موجود ہیں مکرلین کی جو فرست ہے وہ روح تجیب اوتو روح تجیب کے اعتبار سے بنائی گئی ہے اور اس حساب سے مکرلین کو بلائے جائے گا تین منٹ پہ پہلی بیل ہوگی اور پائی منٹ پہ سیکنڈ بیل ہوگی پانچ منٹ کے بعد آپ کو ختم کرنا ہوگا اور جتنا ٹائم آپ زیادہ دیں گے نیکیٹیو مارکنگ ہوگی اور تین منٹ سے پہلے اگر آپ کی سپیچ ختم ہو جاتی ہے تو وہ سپیچ مقابلے میں شریک نہیں کی جائے گی آج کا جو ٹاپک ہے وہ اکی خدرادیت کی مسئلہ کشمیر کا واہ ڈال ہے تو ججی صاحبان اس ٹاپک کے ریلیونٹ مواد کو زیادہ اویٹ دیں گے وہی بیسیکلی جو اس کا مواد ہے وہی اس ٹاپک کا جو ریلیونٹ مواد ہے وہ کنسیلر کیا جائے گا اور جنرل اگر آپ کشمیر کے والے سے انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کا وہ اس مواد کا حصہ نہیں ہوگا تو اس تقریری مقابلے کا بقائدہ آغاز کیا جاتا ہے آج کے اس تقریری مقابلے کے جو پہلے ہی بکرنا ہے ارینہ مزفر گورنمنٹ گرنس پورسٹ ریجوئیٹ کالیج کوٹلی ان سے ملتمیز دوں کے تشریف لائیں اور ازارے خیام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پاس ظلمہ ستم کے پہاڑ توڑ گئے کشمیرے نے بھی اپنے حدیات اٹھا گئے اور اپنے سے ہزار نہ پڑے غاسب کروے دشمن کے علاہ جتو جہد کا آغاز کر دیا اندے سے تنویر نہ مانگ ماتے سے تقدیر نہ مانگ چھین لے پاڑ کر حق اپنا غاسب سے کشمیر نہ مانگ جنابے صدر بہتی مطمئن مارا امان ہے کہ جنت کبھی کسی کافر کو نہیں دی جاتا کتی تو پھر آج اس آج دی دنیا کی جنت میرا کشمیر ہندو بنیہ کے قرضے میں کہتے ہو سکتا ہے جنابے والا کیا تو بھی کسی نے اپنی شارت کو کسی دشمن کے ہاتھ میں دیا ہے آج کا جواب تکینے نہ کہ ہوگا پھر آج مجھے یہ پوچھنے کا حق دیجئے کہ بابا اے قوم قائد عاظم محمد علی جناح جنہ نے کشمیر کو پاکستان کی شارت کنار دیا ہے وہ کافر کے قبضے میں کیسے ہو سکتی ہے شارت پاکستان کی ہے یہ عرضِ گل کشمیر آج میں لیکن سلد رہا ہے میرا عرم نظیر غاسب ایسا قبضہ تیرا رشد گلشن پار دیجتی اسلام کی مذکر کب تیری جاگی جناح کے صدر کشمیر کے سلد تیز چنار ہوراں بہتے دریا کٹے پٹے جسم اس مقضہ زندہ انسان کی لاش ہے میرے علم پر شہداء کے قبرستان اس تحریکے گواہ ہے رجوالوں کے اپاہج بدن اس تحریکے مدعی ہے ان کا باہت قصور جناح کے مالا صرف یہ نعرہ ہے کہ ان کا حق کے حد ارادت قبول کیا جائے کیونکہ ایسا نہ کرنا جناح کو شہیدوں کے خون کے ساتھ زندہ ان کے متعدد ہوگا انہوں نے اپنی خالے کو کچھوانی لیکن پاس ان کے آگے سر تسلیم ہم نے نہیں کیا اپنی گھتنے پر پھروا لیں لیکن اپنے وقت کے جزیدوں کی بیعت نہیں کی جنابِ صدر تین بڑی جنگیں ہوئی خوزا کی راکھ ہوئے اور نام نہا دوستی پر سجالت کے ہاں پڑھائے لیکن کشمیروں کا خونے نہا بیتا رہا ہزاروں کا جلاغر حاکستر کا دیئے جن سے پیلے کل سے چھلی ہوتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی جھینی جاتی ہے تحریر سے ہوگا نہ ہی تقریر سے ہوگا کشمیر کا خونچ ہوگا تو شمشیر سے ہوگا یہ ملک ادورہ ہے ہمیں اس کی حبر ہے پورا بھی ہمیں علم ہے کشمیر سے ہوگا جنابِ صدر بارم جو اپنے آپ کو سیکلر جمہوریت کہتا ہے حقیقت میں جروبی ایشیا کا سب سے بڑا دہشت کا ملک ہے بوزیر باردو کمرانوں کو ڈر ہے کہ اگر کشمیروں کو ان کا حق دے گیا تو واضح انکان ہے کہ جن کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضائیں گوج رہی ہیں واقنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیں گے جنابِ والا مقبضہ کشمیر میں انتحابی ٹران وارد کے موپر گرگ گرہا ہے یہ کشمیر میں ہاک چاٹ رہے ہیں کشمیری شہداء کا ہون مسلمانوں پر قرض ہے انشاءاللہ کشمیری وہ دن ضرور دیکھیں گے جب سارے مسلمان ملکر کے قرض ادا کریں گے اور اللہ کی ورقہ میں سرح روح ہوں گے کوئی آواز اب اٹھائے کہ کشمیر جل رہا ہے کوئی انصاف اب دلائے کہ کشمیر جل رہا ہے دن میں بھی ہے اندھیرہ ہرشی بھی ہے بے نور کوئی شما بر کے آئے کہ کشمیر جل رہا ہے آپ اس ماتو کا بہت چھو موسیقی